موسیقی اسلام علیکم الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے اس وقت ہم اقبال منزل سالکورٹ میں ہیں آج کے دن کی ایک خاص اہمیت بھی ہے آج یوم قائد عظم بھی ہے بانی پاکستان کا یوم پدائش بھی ہے اقبال منزل میں کھڑے ہو کر جس نے پاکستان کا خواب دیکھا مفقر پاکستان وہاں سے اس پروگرام کے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی جذبے کو اسی سپیرٹ کو لے کر آگے بڑھا جائے جو پاکستان میں جمہوری قدروں کے ساتھ لوگوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ اور ایک جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے تھا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کا تصوری اسی لیے تھا کہ ان کو آزادی کے ساتھ اپنی مردی کے مطابق اور اپنے رسم و رواج کے مطابق ازادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع میں اثر آئے تو اقبال کی جو تعلیمات تھیں جس کو قائد عظم محمد علی جناہ نے عملی جامعہ پہنایا آج کے اس پروگرام میں ہم نہ صرف الیکشن کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے پاکستان بھر سے جو بڑے حلقے ہیں جہاں بڑے مقابلے ہوں گے تمام ان حلقوں میں لے کر جائیں گے اور جذبہ پیچھے وہی ہوگا جو بانیانے پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد عظم محمد علی جناہ نے اس الگ وطن کے قیام کے لیے دیکھا تھا اس کو عملی تصویر کیسے پہنانی ہے اس کو عملی جامعہ کیسے پہنانا ہے ان تمام پروگراموں میں ہم اسی جذبے کو لے کر انہی تعلیمات کو لے کر ہر حلقے میں جائیں گے وہاں سے منتخب نمائندوں یا جو انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان سے بھی یہ سوال کریں گے اور وہاں موجود عوام سے بھی پوچھیں گے کہ ان ستر پہ چھتر سالوں میں ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اور آئندہ کا سفر اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کے اس گھر سے اسی جذبے کو لے کر نکلیں گے اور کچھا کچھا نگر نگر ہر شہر میں جائیں گے اور یہی سوال لوگوں سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ جب ہم آٹھ فردوی تک پہنچیں گے تو ہم ایک ایسی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے اور کچھ ایسے سوالات بنیادی سوالات کا جواب ہمارے پاس ہوگا جو لوگ ایک اپنی منتخب کی عادت سے توقع رکھتے ہیں کیا وہ وجہات ہیں کہ آج تک پوری نہیں ہو پائیں اور کیا وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم اس منزل کے حصول کو یقینی بنا سکتے ہیں تو یہی سے سفر کا آغاز کرتے ہیں چلتے ہیں باقی پورے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بھی اور منتخب لوگوں کے پاس بھی اور عوام کے پاس آئیے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ خواجہ عاصف صاحب موجود ہیں خواجہ صاحب بہت شکریہ آئندہ انتخابات کو کیسا دیکھتے ہیں پولڈرازیشن ختم ہوگی کہ بڑے گی بڑے گی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ انفرشنیٹ ہے کہ پولڈرازیشن جو ہے ڈیلیبریٹلی بڑھائی جا رہی ہے سیاسدانوں کو باوجود اپنے سیاسی اختلافات کے جو کسی وقت شدید بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ مائلڈ ہوں شدید بھی ہوتے ہیں یہ ضرور مدنظر رکھنا چاہیے کہ ہم سوسائیٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں یا جو ووٹر ہے اس کی اس کی جو ایک وہ ہے زندگی جو ہے اس میں تلخی تو نہیں پیدا کر رہے ہیں اس میں جو ایک دشمنی جو ہے سیاسی جو اختلافات جو ہے دشمنی میں تو نہیں تبدیل ہو رہے ہیں میں سمنتا ہوں کہ سیاسدانوں نے میں سیاسدانوں کو مرد الزام نمبر ون پر ٹھراؤں گا لیکن اس میں باقی ادارے بھی ماضی میں شامل رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو استعمال کرتے رہے ہیں جو بھی ایجنڈا ہوتا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے یہاں پہ اس وقت مذہبی پولرائزیشن بھی ہے جو نہیں ہوتی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے جو ہے سیاسی پولرائزیشن بھی ہے معاشی پولرائزیشن اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو مختلف جو ہیں لیولز ہیں ہمارے معاشی لیولز جو ہیں ہماری زندگی کے وہ پولرائزیشن ہی ہوگی ہوئی ہے نا کہ ایک کلاس ہے اپنی شادیوں پر خرچ کر رہی ہیں ایک کلاس ہے جو ہے وہ بھوکی سو رہی ہے یا ان کی ریچ سے بجلی کے بل سوئی گیس کے بل کھانا پینہ سب کچھ ان کی پانچ سے باہر ہو چکا ہوا ہے یہ بھی ایک پولرائزیشن ہے تیرہ اور اٹھارہ میں جو ایک بڑا آپ کا حریف تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی چاہد ابھی بھی اس کی اسمان ڈیار کی والدہ ہو سکتا ہے بڑا مدد مقابل کے طور پر وہی سامنے ہیں لیکن تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہے صدر سے محروم ہے پارٹی کی لسٹ جو شائع ہوتی ہے اس کے اندر جماعت کے آگے صدر کا نام نہیں لکھا ہو تو یہ ایک الیکشن ایسا ہے جس کے اندر کانٹوورسی الیکشن سے پہلے ہے ہے یہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کانٹوورسی کو جنریٹ کرنے میں پی ٹی آئی کا اپنا بہت ہاتھ ہے آپ دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اس وقت پی ٹی آئی کی کون سی لیڈرشپ ہے جو پچھلے چار یا پانچ سال جو انہوں نے حکمرانی کی ہے اس میں وہ صفحے اول میں تھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا وہ اخلا نظر آتے ہیں جو آپ فرنٹ ڈیسک تھے نیشنل اسیمبلی کے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھتی تھی انکلوڈنگ عمران خان جو ہے وہ کتہ رہے آج کل چلیں عمران خان تو جیل میں ہے وہ تو نظر آتا ہے لیکن باقی لیڈرشپ کدھر ہے باقی لیڈرشپ جو ہے چلیں کچھ جو ہے وہ ٹی وی پہ آکے کوئی معافی تلافی کی بات کر گئے ہیں وہ دو چار پانچ ہی ہیں اس کے بے ایک درجنوں کے حساب سے ایمین ایم بھی تھے ایم پی ایس بھی تھے دیو ویری ایکٹیو ون میڈیا آپ کے پاس بھی آتے تھے آپ کے ساتھ بھی ان کے کئی دفعہ جو ہے پروگرامز ہوئے ہوئے ہیں وہ جو خلا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے ڈسپیر ہو گئے ہیں اس چینج کے ساتھ اس میں آپ ایکیوز کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوئے ہیں لیکن مجوریٹی جو ہے جو ہے جو ہے جسٹ پوشت بہائنڈ اور لائرز کو انہوں نے آگے لے آئے ہیں جن کا ایک سال مسئلوں جو گوھر صاحب جو چیرمن الیکٹ ہوئے تھے میں ان کو زیادہ نہیں جانتا لیکن ایک سال پروگرامز پارٹی کے ساتھ تھے ہمارے آپ انتخابی حسٹری اگر دیکھیں ہمارے بعض اداروں کا جو رول ہے اس کے نتیجے میں ایک زمانے میں پیپرس پارٹی سولہ یا اٹھارہ نشستوں پر رہ گئی تھی نائٹی سیون میں شاید ہم دوزار دو میں ہم رہ گئے تھے چودہ پندرہ چودہ پندرہ پر رہ گئے تھے تو اس کے اندر آپ لوگوں کی خالی ناکامی نہیں تھی اس وقت کا جو اوورال اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر تھا اس کے لیے ڈیسین یہ تھا کہ آپ کو نہیں آنا اس دفعہ شاید وہ پی ٹی آئی کے لیے ڈیسین بندہ غائب ہو جاتا ہے نومینیشن پیپرس چھین لیے جاتے ہیں پھار لیے جاتے ہیں میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا ہماری تاریخ جو ہے وہ گوائی دے رہی ہے میں کس طرح اختلاف کر سکتا ہوں میں اختلاف کروں گا تو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں ہٹ درمی ہوگی تاریخ اقائق ہیں ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا آپ کے حلقے میں ایک واقعہ ہوا اور ہم شور کہ آپ اس کے حصے دار نہیں ہوں گے اس کی مضممت کرنا چاہیں گے لیکن آپ کی زبانی میں مضممت سننا چاہتا ہوں جو ریحانہ امتیاز ڈار ان کے ساتھ سلوک ہوا ان کے گھر میں ریڈ ہوئی اس کے اوپر آپ کی مضممت ہے یا نہیں دیکھیں میری میری میں اس میں پچھلے دو روز میں میں نے جسر ساتر من اللہ نے کوئی ریمارکس دیئے تھے پرسوں عدالت میں کسی حالکورٹ میں واقعہ ہوا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اچھا نہیں ہے اس طرح کوئی ریمارکس دیں ان کے میں سپریم کورٹ کے جا 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 ہوں میں ان کا اعترام کرتا ہوں میں نے ان کی اس ریمارکس کے جواب میں کہا ہے کہ آپ انکواری کروائیں آپ سپریم کورٹ کے جا 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 آپ خود انکواری کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کی کتنی صداقت ہے اس میں اور وہاں پہ جو انہوں نے آڈیو ریلیس کی ہے اس کی فرنزک کرائیں وہاں پہ چار کیمرے تھے اس سے جو ویڈیو ہے وہ نکالیں اور دیکھیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے اس کی اصلیت کیا ہے ایک تو یہ ہوگا دوسرا میں نے ان کو یہ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں میرا کیا حصہ ہے یا میری کیا اس کے ساتھ کنیکشن ہے اس کے بھی انصاف کریں جب واقعہ ہوا تھا اس میں کوئی سچائی تھی جب ہماری حکومت تھی اس وقت میں نے مضمت کی تھی اور ساتھ یہ آفر کی تھی کہ جی آپ اگر اجازت دیں میں آپ کے گھر آکے آپ سے معذرت بھی کر سکتا میں نے میڈیا پہ کی اسی جگہ پہ میں اپنے گھر میں میڈیا کے ساتھ گفتو کی تھی اگر کوئی ایسی وہاں پہ واقعہ ہوا ہے تو میں بالکل ایسے واقعات کی کبھی بھی ہمائت نہیں کروں گا مضمت کروں گا لیکن اسٹیبلش تو ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر واقعہ ہوا ہے بلکل آپ جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس کی مضمت کروں گا دوزہ تیرہ اور اٹھارہ میں آپ نے یہاں سے اس مانڈار کشکز دی آج ہم نے واقس پاپس لی ہیں تھوڑے لوگوں سے ردعمل لیا تو سرپرائزنگ میری توقع سے تھوڑا برقس ہے کیونکہ بعض حلقوں کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ گلہر موجود ہے یہاں بڑا کمپیٹیو پوزیشن ہے ابھی رائٹ نو اگلے چھے افتوں میں کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ کی پوزیشن ابھی تقریب مضبوط کھڑے ہیں کمپیٹیو پوزیشن ہے انتخابات سے کیا توکوات ہیں آپ کی خود اپنے حوالے سے دیکھیں میں میں نے چار جو الیکشن دوزار کے بعد لڑے ہیں اس میں دوزار دو والا دوزار اٹھارہ والا یہ دو الیکشن ہیں جن میں کلوز کمپیٹیشن ہوا ایک میں کچھ تین ہزار آٹھ سو کا تھا اور پچھلے الیکشن میں سولہ سو کا تھا اس کے علاوہ جو ہے میں نے پہلے الیکشن پچیس آر کے مارجن سے دیتا دوسرا الیکشن جو ہے چھانویں یا ستانے والا وہ بھی میرا حالے پہنتیس چالیس ہزار آپ کی کیا توکو جس طرح آپ کہتے ہیں کمپیٹیشن بالکل ہے میں اس کو ڈینائی گوڈ کمپیٹیشن لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ایک اس وقت تقریباً ڈیڑھ مہینہ باقی ہے اس ڈیڑھ مہینے میں بہت سی کانٹروورسی سیٹل ہوں گی دھوند بھی ویسے دھوند تو ہے آپ نے رات آئے ہیں لیکن جو سیاسی دھوند ہے وہ بھی کچھ چھٹے گی ذرا کلیریٹی کے ساتھ نظر آنا شروع سیاسی دھوند نہیں صاف ہونے والی میں انتخابات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سیاسی دھوند جو ہے نا اس کے لیے میں میں سمجھتا ہوں کہ ویل نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر دور میں سیاسی دھوند جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کے فائدے میں ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ریاستی اداروں کی ویل نہیں ہے دیکھیں ریاستی اداروں میں ہم بھی شامل ہیں اس میں شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ پرپورٹکل پارٹیز نمبر ون میں ان کو نمبر ون میں لے آتا ہوں عدلیہ دیکھ لیں آپ عدلیہ کا کیا رول جو ہے ہماری تاریخ میں کیا رہا ہے میں سمجھتا ہوں بنا افسوسناک رول رہا ہوا ہے اگر امپائر ہی ٹھیک ہو امپائر ہی ٹھیک ہو تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا فرق پڑتا ہے امپائر اگر ٹھیک ہو اور اگر امپائر ٹی وی بیٹھ کے کہ نوکری بھی کوئی کرنی ہوتی ہے نا پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں ایک جج صاحب نے کہا امپائر ہوں ہماروں ایک اچھی حکومت نہیں دے سکا مشکل فیصلے لیتے ہوئے اپنے اتحادیوں کو خوش کرتے ہوئے سولہ ماہ گزرے اگر دوبارہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ سٹرکچر آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو مارز وجود میں آ جاتا ہے تو پاکستان کا کیا بنے گا میں آپ سے عدو کے ساتھ اختلاف کروں گا خواجہ آسیف صاحب بیسٹ آف لکھ فروری آٹھ کے لیے آپ انتخاب جیتے ہیں اچھا مقابلہ کریں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رضا مر لیں انشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو تینکیو ووٹ ابھی تک تو میں نے کسی کو دیا نہیں آیا تیزدہ پہ انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کسی رو صرف بلے کو وڑ دینا ہم نے فروری اللہ پائن نوازلی ہے پائن جنا مردی ہے ٹھیک ہے ووٹ نوازلن دینا ہے ووٹ دوں گا پی ٹی آئی ووٹ کسی کو نہیں دینا ووٹ اس لیے نہیں دینا کہ کوئی بھی جوہاں فیدہ نہیں دے رہا ہمیں کوئی بھی جو آ رہا ہے سیستدان ہمیں فیدہ نہیں دے رہا ووٹ تحریقیلہ بیک کو ریزن یہ ہے کہ وہ ایک آنس جماعت ہے ووٹ نو لیک کو واجہ صرف نے کام بود کروایا سکالکوٹ میں ووٹ پی ٹی آئی نوازلن شریف ور انہوں کی پالتے لینوں ووٹ بھائی تو زائر بات ہے پٹان پٹان کو ووٹ دے گا ووٹ میں ہموں منوازل شریف کو کیونکہ ترکیہ دی کامی سارے ان کے دور میں ہی ہوئے ہیں اسی انا نون مسلم کے نون نون خاص طورتے ووٹ نی دیاں گے اسی پی ٹی آئی نوی ووٹ دیاں گے سار ووٹ تے میان واشریف صاحب دا انشاءاللہ جنی دیر تک جانے ووٹ اسی جناب جنو ساڑا دیل کیتا اسی انو دیاں گے اسی دیاں گے ملک دی بیتری واسے جلا سارے ملک دا بیتر سوچے سارے اسیوں نو ووٹ دیاں گے ووٹ نوازل شریف خاجہ محمد آسف دا ووٹ ابھی سوچا نہیں ہے نولی کو ووٹ دے گے ہا جا سب کو ووٹ دیں گے ہا جا سب زندہ بات ووٹ جماعت سلامی کو جنوہ اب نوازل شریف خاجہ آسف نہیں دینا ہزی ہے یو دے ہیں ہم ووٹنگ والے تھے ان تو پی ٹی ای کو مول لگائیں گے شیر کو تو ہم مانتے نہیں ہے ووٹ شیر کو میرا پی ڈی ای کا ووٹ ہے ووٹ جو ابھی تو نوازل شریف کو دیں گے ہم شروع سے دے رہے ہیں ووٹ انشاللہ پی ٹی اےی کا ووٹ ہے ووٹ کسی بھی اسلامی جماعت کو ووٹ نو لگ رو کریں گے دولوں میں سے جو اچھا ہوگا و Oo 입 کا یہ ہے نوازل شریف جی شیر کو دیں گے پی ٹی اےی کا دیں گے ووٹ انشاللہ نو لگ کو نو لگ کو فاجہ عصف کے مقابلے میں ہم نے گزشتہ دو انتخابات میں عثمان ڈار کا انٹویو کیا لیکن آج ان کی جگہ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن ابھی چند روز پہلے ہی عثمان کی امی ریحانہ بی بی ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا اور وہ ویڈیو کلپ دیکھ کر سب کو بہت تکلیف ہوئی پاکستان میں ماں کہا جاتا ہے کہ سب کی سانجی ہیں تو ماں کا احترام بھی سارے مل کر ہی کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ گھر کے اندر موجود کسی خاتون کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی جائے یا تہذیب سے ہٹ کر کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے ندامہ سے سب کے سر جھک جائے تو ریحانہ بی بی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں پہلے تو انتخابی میدان میں اترنے کا خیال کیسے آیا ہے میں تو ایک گریلو خاتون میرا سیاسیت کوئی تعلق نہیں ہے میں تو کبھی جناح اس میں نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھ لو میرا دین سے تعلق ہے سامنے وہ میرا گارہ ہے جہاں درس ہوتا ہے ہماری ٹیم درس دیتی ہیں میں لوگوں کو دین کا سبق دیتی ہیں آپ بھی درس دیتی ہیں ہاں دیتی ہوں میں درس میں نے قرآن پڑھا ترکمہ پڑھا تفسیر پڑھی ریسرچ کیا نبی کی صورتوں کو اللہ کی حکامات کو میں انہیں کی اطاعت کر دی ہوں اللہ نے مجھے اتنی نیم تو اسے نواز ہے یقین جانے میں اس کے قابل نہیں تھی مگر میں میری وہ چیزیں نہیں جو دیا اسی کا الیکشنز میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا میرا میں ایک ریلو خاتون میرا سیاسی میں کوئی تعلق نہیں میں کبھی در جناح اس بھی نہیں آئی میں درس دیتی ہوں میرا قرآن اور دیت سے تعلق ہے چالی سال ہو گئے ہیں میں دین کے راستے پر مگر جو نوی مہوئی کو واقعہ ہوا میرے بالگ سیٹے گئے میرے پر زوب کوک مجھے کیا گیا ان کی آنکھوں میں خون تھا انہوں نے کہا کہ ہم مار بھی دینا آج تو کچھ نہیں ہو سکتا میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا میں عورت گار کی چار دیواری کی زینت ہوتی ہے انہوں نے میرے گرے بار ہاتھ ڈالا کیا وہ آنے والے مسلمان نہیں تھے میں مسلمان نہیں ہوں یہ میرا پاکستان ہے کیوں میں کوئی سیاست میں ہوں میں کوئی نو مہیں میں تھی میں کبھی جلسوں میں مجھے کسی نے دیکھا کبھی جلوسوں میں دیکھا مجھے اپنے گار سے لگاؤ تھا مجھے اپنے گار سے پہ آ رہا ہی ان لوگوں سے پوچھو میں کبھی ادھر بھی نہیں آئے اب کیوں الیکشن میں اب میں الیکشن میں اس لئے آئے ہوں کہ کیا میرے اللہ کا حکم نہیں کہ ظلم کے خلاف آواز ٹھاؤ کھڑے ہو جاؤ میرے گار سے واضح اٹھی میری عزت پہ آ رہا جو ڈالا گیا چند دن ہوئے باہر سے واضح آنے لگی میرے شہری سیالکور میں میں نے نوٹس لے لیا ہر شہری کوئی رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے مگر میرا یہ شعبہ نہیں جب نو مئی کو واقعہ ہوا تو حاجہ آسف مجھے بہن بولتا ہے تو کیا بہن والا کردار ادا کیا ہے یہ وہی ڈی پیو ہے سال سے بیٹھا ہوا ہے حسن جس نے الیکشنوں میں میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا بات کی شہبہ دی گئی کیوں سال سے بیٹھا ہوا ہے یہ خاجہ آسف اسی سے سب کچھ کرو آ رہا ہے اب میں نے جب دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا میں یہ سوال کرتی میں دالت بھی جاؤں گی میں سپری کورٹ بھی جاؤں گی مجھے ابھی انصاف نہیں ملا میں نے پوچھنا ہے کہ ستر سالہ آپ کی ماں کو جڑی گھر کی زینوت ہو جس کا کچھ سیاست سے تلک نہ اس کے جب گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو بیٹے آپ بتائیں آپ کیا کریں کیوں ڈالا گیا اچھا اس سلکے سے عثمان بڑا تگڑا امیدوار تھا خواجہ آسف کے مقابلے میں گزشتہ انتخابہ آپ نے بڑے تھوڑے مارجن سے خواجہ صاحب جیتے تھے لیکن مقابلہ اچھا ٹھیک تھا تگڑا مقابلہ تھا آپ سوچتی ہیں کہ آپ ویسے ہی مقابلہ کر سکیں گے جیسا عثمان مقابلہ تھا میں آپ سے پوچھتی ہوں اپنے دیل پہ آتھ رکھے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ نے مجھے جواب دینا ہے میرا بیٹا دو دفعہ جیتا ہوا تھا مشہور زمانہ کی کال آگئی کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دیا کیا غلط ہے اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کیوں ایسے یہ ظلم نہیں یہ زیادتی نہیں میرے قرآن میں آیا ہے کہ اگر کسی کا کسی دوسرے کو دیا جائے اس سے بڑا گناہی ہوئی تھے اچھے اس علاقے کے اندر عثمان تو آگے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا آپ ایک گھرے لو خاتون ہے اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیسے جائیں گی گھر گھر لوگوں کے مسائل حل کریں میری باز جہازت رکھیں کہ سیار کو ووٹ میں ستر فیصد ووٹ امرار خان ہے سچ میں بتا رہی ہوں آپ کو جھوٹ میں کبھی نہیں بول ہوں میرے قرآن میں درس نہیں دیا کہ میں جھوٹ بول ہوں میں خود لوگوں کو یہ درس دے رہے ہوں کہ جھوٹ مت بولیں ستر فیصد امرارہ کا ووٹ ہے وی فیصد لوگوں کا ووٹ ہے جب سروے ہوئے تو لوگوں نے اوپر دیکھ لیں آپ چلیں میرے ساتھ چلیں میں تھوڑی دیری لے جاتیوں عوامہ آپ کو بتا دے جی کہ ووٹ کس کا جانا چاہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں ہم نے مختلف لوگوں سے ریاکشن لیا ہے اس شہر کے اندر مختلف علاقوں سے مقابلہ تگڑا ہے دونوں کا لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ الیکشن والے دن ووٹ پڑتا کس کو ہے ووٹ تو اسی کا ہوتا ہے جس کو الیکشن والے دن بکسے سے نکلتا ہے وہ نکلے گا اپنے اداروں کا یا کسی چیز کا یہ لادلانہ نہ نہ ہوا تو صاف شاف انتہابات ہوئے تو انشاءاللہ تعالی جیت حق اور سچ کی اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں تو ایک تو مقابلے والی فضاء ہے عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ ماں ہیں ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ سب بھی حصہ ہیں علاقے کے لیے کیا کریں گے علاقے کے لیے میرے بیٹے نے بہت سارے کام کی ہیں آپ جہاں سے بزرگیاں ہیں کیا یہ خاجاسوں کے مصوبے ہیں عثمان ڈھار کے مصوبے ہیں انہی پہ کھڑا ہو کا یہ کام کروایا ہے میں مشہور لے کے جاؤں گی اپنی جماعت کا اگر مجھے انہوں نے ٹگر دیا میں لیکشن لڑوں گی میں نے کھولا مدان ہی چھوڑنا خاجاسف کے لیے اگر میں نے کھولا مدان چھوڑ دیا تو خاجاسف کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو ظلم کے لیے کون عواز ٹھائے گا میں نے اسی لیے سٹینڈ ہو کہ کسی ماں کے دیرے بہان میں ہاتھ نہ ڈالا جائے اگر مجھے انصاف مل جاتا خاجاسف ہمارے بائموں والا کردار ادا کرتا ڈی پیو کو ڈیسپینٹ کرتا پولس کو موطل کرتا میرے گاراتا پھر میں دیکھتی کہ اسے میں کیا عزت بخشت ہوں آئی یہ مقام نہ ہوتا اگر اس مان دوارہ پکڑا جاتا ہے پھر کیا کریں گے میں اس کو بہت سنی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوابہ ہے انہوں نے پوچھا جب وہ اندر ملنے گے تو انہوں نے پوچھا اونٹھنی کا کہا کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ توقع چھوڑ دی میں نے بھی اپنے بیٹوں کو اللہ توقع چھولا ہوا ہے جو چیز اس کی سپوردکار دی جائے وہ یہ فاضح کرتا ہماری طرف سے نیک خوشات ہیں آپ کے لئے آپ اچھے سے میدان میں اتریں اچھا مقابلہ کریں تو نتائج جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں گے وہی ہوں گے ہمارے پاکستان کی جو بہتری ہے صاف اور شفاف انتہابات ہے اگر یہ نہ ہوئے تو میرے پاکستان کا اللہ حافظ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا الیکشن آگے چلے آپ کا الیکشن آگے چلے آپ کا الیکشن کا مرحل آگے چلے پھر کوشش کریں گے دوبارہ آپ کی کوریج چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے آپ کو زندگی دے اور میرے شیطہ کاملہ میں رکھے میں آپ کی خود مشکور ہوں آپ نے میرے لئے اتنی تکلیف کی اور آپ میرا انٹرویو لینے آئے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ کو سیتے والی زندگی عطا کریں بہت شکریہ اس وقت ہم ڈسکا میں ایک بہت ہی قدیم اور پرانے مزار کے اوپر ہیں جس کی تاریخ کے مطلق بہت زیادہ تفصیل ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن یہاں ایک بزرگ ہیں انہی سے معلوم کرتے ہیں بابا جی آپ یہ بتائیے یہ مزار کتنا پرانے دسیا جی میرا خیال ہے دو سو ٹائیسو سال پرانے دو سو ٹائیسو سال پرانے اور یہ بزرگ نے انہا دا کوئی ہے کہ کےڑے فیملی تو سان کتھو ایتے آئے سان کوئی تفصیل ہے یہ جی سرکار میں دسیا جادہوں نے سیال کو پیر مرا دیا گیا وہ دوں پھر بزرگ کوئی کتے لے ٹگیا کتے لے ٹگیا سندو فیملی دا یہ مزار نل کی تعلق ہے سندو یہ سندو سال یہ سندو سال سندو فیملی دا آگاز ہے انہا بزرگاں تو یہ ہے یہ پورا کی بول دینے بابا جی نو بابا جی کالا میں بابا جی کالا میں کہہ رہا ہے سندو جی تے جی تے انہباد نے پنجاب سارج تو انہا دا سلسلہ ہے بابا کالا تو شروع ہندہ یہ کتاب ہے پوری یہ ساڑھے اپنا پاہیئے وہ دیکھو چھوڑی تارکو ایک کاس آف پنجاب چوئے دا شاید من داثرے سانے تھے کہ انہا دے چوئی ذکر آندہ ہے کہ انگریز نے لکھو یہ کتاب ہے تو دے چوئی ذکر آندہ ہے تڑا اپنا کی نام ہے بابا جی نجی ریاستالی جی ریاستالی صاحب خوش رہو بہت شکریہ تیتہ تسی دیکھ دیو مزار دی دیکھوال تسی کہتے ہو ہاں جی ایڈیرہ ساڑ ہے ایک دیرہ ہی تردہ ہے این جی یہ جگہ ساری بابا جی چار شکریہ چھلو یہ پچانوے سال بابے رانہ بھی عمر ہوگی تاری عمر کیتنی بابا جی یہ نبے پچانوے سال اے آئی لیک ہوگی ساڑے پہ دیرہ پہ جی دے ہیں وہ بھی آندے ہیں پہ یا سانوی ندا پہ آنے بیڈے یہ آندے ہیں پہ بابا جی تُسی دیں نبے پچانوے سال دیں لگ دیں جوان لگ دیں اس وقت ہم این این سیونٹی تھری ڈسکا میں موجود ہیں اور ڈسکا کا انتخاب بائی الیکشن کے نتیجے میں پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ یہاں کیا ہوا یہ وہ الیکشن تھا جہاں سے رات کے وقت پرزائیڈنگ آفیسرز گھم ہو گئے دھنٹی دھنٹ کی وجہ سے معلوم نہیں پڑا لیکن اسی پہلے انتخاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پوزیشن لی دوزار اکیس میں اور پتا یہ چلا کہ یہ ایک دھادلی کا ایک طریقہ تھا جس کے نتیجے میں وہ پرزائیڈنگ آفیسر جن کو گھمایا گیا تھا ان کے نمبرز کو آگے پیچھے کرنا تھا لیکن ای سی پی کے بروقت ایکشن سے یہ کام رک گیا لیکن اس الیکشن میں کامیابی ملی نوشین افتخار کو جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نون لیگ کی طرف سے آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ایم این اے کی دوبارہ سے امید وارد میاں نوشین بی بی بہت سکر ہے آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ سے پہلے آپ کے والد اس حلقے سے بار بار جیتے رہے ہیں اور آپ کو بائی الیکشنز میں پہلی کامیابی ملی اس دفعہ آپ کی کیا توقعات ہیں میری بالکل توقعات ویسی ہیں جیسے پہلی تھی کیونکہ اس ڈسکا کی جو عوام ہیں انہوں نے اتنی محبت دی ہے قائد محترمیہ محمد نواشیف کو اس کے بعد میرے والد کو کہ انہوں نے ہمارے خاندان پہ جو ہمیشہ اعتماد کیا اس کا صلح یہ ہمیں الیکشن ڈے پہ مل جاتا ہے کیونکہ میرے والد نے بھی ہمیشہ سیاست کی خدمت کو ہی اپنا منشور رکھا ہے اور میری بھی وہی ہے تو ان بزرگوں بھائیوں بچوں بہنوں بیٹیوں سے ہماری ایک وابستگی جو ہے وہ بالکل ایک روحانی اور ایک خونی رشتے کی طرح ہے آپ نے علی عزید ملی کو رہایا تھا اس دفعہ آپ کے مدے مقابل لگتا ہے کسی کو کھڑا رہنے کی احمد نہیں ہوگی کیونکہ جو کھڑا ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا میری تو بالکل اس کی جو ہے وہ بریکس اس کی اپوزٹ ہے رائے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان سب کا حق ہے وہ عملی میدان میں آئیں اور میرے یہی خواہش ہوگی کہ میں دوبارہ الیکشن لڑ کے جیت کے اپننٹ سے آگے جاؤں اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گی میں جن روڈ سے آیا ہوں تو وہ لاسٹ الیکشن میں بھی بعض علاقے ایسے تھے جہاں روڈ کی حالت اچھی نہیں تھی یہاں پہ بھی بہت اچھی نہیں ایک تو تھوڑا سا وہ قصبہ ہے قصبے کے بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے میجے سولہ ماہ ملے ہیں جو گورنمنٹ میں ملے ہیں اور اس گورنمنٹ کے جو پورا ایک ٹینئور ہے اس میں ماشاء اللہ ہماری دو میجر روڈ جو ہیں ایک اسے ہی سے ڈگری سے سترہ جو پچھلے دس سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے تباہ کیوی تھی وہ دوبارہ بنی ہے جس کو الیکشن بائی الیکشن میں انہوں نے خراب کیا تھا وہ دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک نادرہ کا آفیس یہیں پہ قریب ان اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے اور سب سے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو سب کیمپس میں نے منظور کروایا ہے وہ بھی اسی رورل ایریا میں ہیں ان کی نیکس جو ہے یوسی اس میں وہ جو ہے وہ بن رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس تو سولہ ماہ میں اللہ نے اگر مجھے اتنا کام ان کے لیے کرنے کی جو حمد اور وہ ایک اللہ میں کا خاص کرم ہوئے تو آئی بلیو کہ اگر پانچ سال دور حکومت یہ نوارشیف کو ملا تو انشاءاللہ ان کے تمام جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں وہ لوگ بھی اپنے لوگوں کسی طرح ہی جو ہے ترقی کی طرف گامزن کریں عام طور پر خواتین جو ہیں وہ براہ راہ سیلیکشن میں کام آتی ہیں ریزرز سیڈز کے اوپر ہی زیادہ ان کا انحصار ہوتا ہے آپ براہ راہ سیلیکشن میں جا رہی ہیں تو کیا کریں گے اپنے علاقے کی لڑکیوں کے لیے کوئی سکول بنائیں گی یونیورسٹیز بنائیں گی ان کے وکیشنل ٹیننگ کے کام کریں گی کیا کریں گی کہ خواتین کی اپ لیفٹ کے اوپر فوکس ہوگا میرا بالکل اب جو اس طفح کا سب سے میری پریورٹائیز اور یہاں آپ کہہ لیں کہ پریورٹی جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ڈیویلیمنٹ کے لیے وہ بے شک وکیشنل سینٹرز ہوں ان کے لیے ٹیفٹا ہمارے پاس ایک موجود ہے اس کی جو ہے دوبارہ ری ویمپنگ ہو یا مزید جو میجر کوئی اور ڈیویلیمنٹ جو خواتین کی بہتری کے لیے وہ میں ضرور کریں ہماری نیک خواشات آپ کے ساتھ ہیں اور جسٹ کلوزنگ نیمارکس انتخابات میں آٹھ فروی کو کس کی طرم کا نتیجہ کی آپ کو توقع ہے نون لیگ کے حوالے سے اور تحریک انصاف کا کیا ہوگا جن کے پاس اس وقت بلے کا نشان دیکھیں جی میں ان کا یہی کہتی ہوں کہ پہلے بھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی عوام کا منڈٹ چوری کر کے جو ہیں وہ ایوان میں پہنچے تھے اور انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بن کے ملکی خدمت کریں اور ریزلٹ بھی یہی آئے گا کیونکہ عوام کو دوبارہ گمراہ کرنا یا بے وکوف بنانا اب سب کے بس کی بات نہیں ہے جو کار کردگی سے ووٹ لے گا وہی آگے جائے گا ہمارا نید وقت تک تو میں نے کسی کو دیا نہیں ہے تیش دا انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ سرف سرف بلے کو وٹ دینا ہمیں فٹ لو پر انوازش دی ہے پر انچرہ مردی ہے ٹھیکے ووٹ نوازش دینا ہے ووٹ دوں گا پی ٹی کی ووٹ کسی کو نہیں دینا موسیقی 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 اور ایک صحیح راستے کا انتخاب اس قوم کی ترقی کے لیے قائد اعظم نے ایک جمہوری معاشرے کا تصور دیا ایک پارلیمانی جمہوری معاشرے کا تصور دیا اور پارلیمانی جمہوری معاشرے کے لیے الیکشن انتخابات بلکل صاف اور شفاف انتخابات وہی ایک درست راستہ ہے جو ہمیں پارلیمانی جمہوریت کی طرف لے جا سکتا ہے اور پاکستان میں جمہوری سفر کو مضبوط اور توانہ کر سکتا ہے آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کا درست استعمال کریے اور اسی ووٹ کے ذریعے ایک ایسی قیادت کا انتخاب کریے جو پاکستان ستر پہ چھتر سال سے جن مسائل میں الجا ہوا ہے جو پاکستان کے اندر خلفشار اقتصادی مشکلات ہیں ان کے حل کی طرف ہمیں لے کر جائے یہ کلوک ٹاور چار بزاروں کی طرف چار راستے ہیں تو پاکستان کے سامنے بھی ایک دورہ ہے ایک درست سمت لے کر جاتا ہے صحیح راستے کا انتخاب ہے اور ایک وہ راستہ ہے جس میں ہم ایک الجھوہ کے اندر ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے گھوم رہے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کلوک ٹاور کوئی رہنمائی لیتے ہوئے آج درست وقت درست فیصلہ کریے تاکہ پاکستان ترقی کی جانب بڑھے بہتر سفر کی طرف بڑھ سکے تاکہ اس ملک کے نوجوانوں کو ترقی کے مواقع میں اثر آسکے آج کے اس پہلے پروگرام سے سیال کوٹ ٹلوک ٹاور کے سامنے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ